ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی باکس کے اندر ٹکر کر باکس پر نہ لگ جائیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی سی ٹیبل باکس اور پیزا کے درمیان ایک فاصلہ بنا کر رکھتی ہے جس سے پیزا خراب ہونے سے بچ جاتا ہے پیزا سیور کو نائنٹین ایٹی فائیو میں ایک عورت کارمیلا ویٹالے نے اجاد کیا تھا دوستو کی بورٹ پر اے بی سی الفہ بیٹیکل آرڈر میں کیوں نہیں ہوتی یعنی سیدھی کیوں نہیں لکھی ہوتی اے والی کی کہیں اور ہوتی ہے بی والی کہیں اور اس کی وجہ کافی دلچسپ ہے اس کے لیے ہمیں اس دور میں جانا پڑے گا جب ٹائپ رائٹرز ہوتے تھے ان ٹائپ رائٹرز پر اے بی سی سیدھی لکھی ہوئی ہوتی تھی لوگ اتنی تیز تیز ٹائپنگ کرتے تھے کہ ٹائپ رائٹرز جام ہو جایا کرتے تھے اسی لیے اے بی سی کی الفہ بیٹس کو مختلف جگہ پر لکھ دیا گیا تاکہ لوگوں کی ٹائپنگ کرنے کی سپیڈ آہستہ ہو جائے اور ٹائپ رائٹرز جام نہ ہو آج جو آپ کی بورٹ پر اے بی سی دیکھتے ہیں یہ تب ہی سے چلی آ رہی ہے اور اس کو چینج نہیں کیا گیا دوستو کوگ پیپسی وغیرہ کی بوتلوں کے ڈھکن کے اندر آپ کو ایک پلاسٹک لگا ہوا دکھائی دیتا ہے کئی دفعہ تو کمپنیز اس کے نیچے کسی انعام کا کوٹ بھی رکھ دیتی ہیں لیکن اس کا اصل کام شیشے کی بوٹل کو صحیح سے بند رکھنا ہے تاکہ بوٹل سے گیس باہر نہ جائے اور بوٹل صرف ایک میٹھا شربت نہ بن جائے دوستو اکثر جینز میں آپ کو جیب کے اوپر ایک چھوٹی سی پاکٹ بنی ہوئی نظر آتی ہے اس کو ففت پاکٹ کہتے ہیں لیکن یہ ہوتی کس لیے ہے دراصل جب لوگوں نے جینز پہننا شروع کی تھی تو اس دور میں مائنز میں کام کرنے والے لوگ بھی جینز پہن کر کام کرتے تھے یہ لوگ اپنے ساتھ ایک گھڑی رکھتے تھے جس کو پاکٹ واش کہتے ہیں اب اس دور میں موبائل فونز تو ہوتے نہیں تھے تو یہ چھوٹی سی گھڑی مائنز میں ان کے کام آتی تھی جینز میں یہ چھوٹی سی پاکٹ دراصل ان کی گھڑیوں کو رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی اور آہستہ آہستہ یہ جینز کا ایک حصہ بن گئی اسی طرح جینز میں جیبوں کے آس پاس آپ کو میٹل کے یہ چھوٹے چھوٹے پیسز بھی نظر آتے ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ پرانے دور میں کسان مزدور اور مائنز میں کام کرنے والے لوگ جب جینز پہنتے تھے تو ان کی جینز جگہ جگہ سے پھٹ جاتی تھی تب ہی میٹل کے یہ چھوٹے چھوٹے پیسز جینز پر لگائے گئے کیونکہ یہ پیسز جینز کو پھٹنے سے بچا کر رکھتے ہیں دوستو ڈونٹ کی شیپ کیسی ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں اس کے درمیان میں ایک سراخ ہوتا ہے لیکن اس کی یہ شیپ ایسی کیوں ہے جب پرانے دور میں ڈونٹس کو بنایا جاتا تھا تو یہ ایج سے تو بیک ہو جاتے تھے لیکن درمیان سے کچھے رہ جاتے تھے کیونکہ ان دنوں میں بیکنگ اوونز اتنے ایڈوانس نہیں تھے ڈونٹس کو درمیان سے بیک کرنے کے لیے ان کو زیادہ وقت کے لیے رکھ دیا جاتا تھا اور اکثر یہ ڈونٹس جل جاتے تھے اس کا حل انہوں نے یہ سوچا آج جو ڈونٹس آپ دیکھتے ہیں ان کی شیپ کے پیچھے دراصل یہی کہانی ہے دوستو نوٹ بکس کے پیجز پر یہ جو لائنز لگی ہوتی ہیں ان کو مارجنز کہتے ہیں ان کی کہانی کافی عجیب ہے پرانے دور میں گھروں میں چوہے کاغذ کھا جایا کرتے تھے اکثر کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی امپورٹنٹ چیز چوہوں کی وجہ سے زائع ہو جاتی تھی چوہے اکثر نوٹ بک کی سائٹ سے کاغذ کو کترتے تھے یہ لائنز اسی لیے بنائی گئی تھیں تاکہ لوگ ان لائنز کے اندر کچھ نہ لکھیں اور چوہے اگر یہاں سے کاغذ کو کھا بھی جائیں تو جو امپورٹنٹ چیز کاغذ پر لکھی ہوئی ہے وہ امپورٹنٹ چیز بچ جائے یہ لائنز یا مارجنز آج بھی کاغذ پر نظر آتی ہیں دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیک کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسرپشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹریسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ